انہوں سے سائن جی جو تھے یہ کلندر تھے دور حاضر کے مری کے پہاڑیوں میں بیٹھتے تھے اور میرے والد صاحب کو انہوں نے بیعت کروائی تھی آہ اختر تجھے بیعت کروں یہ نہیں کہ میرے اببہ نے کہا تھا انہوں نے خود کہا تھا آہ اختر تجھے بیعت کروں وجہ کیا تھی یہ مجھے سمجھ میں آج تک نہیں آئے نہ کسی کے کبھی آئے گا کہ دور حاضر کے کلندر آپ کو بولیں گے آہ اختر تجھے بیعت کروں یہ سمجھ میں نہیں آتا بڑھ چیز یہ ہے کہ اس کو بیعت کہتے ہیں this is بیعت ویسے تو آج کل بیعت ہوتی ہے مجمع میں کڑے میں ہاتھ اوپر کیا سب کی بیعت ہو گئی ہے مگر ذمہ داری کوئی نہیں لیتا اور جب میرے اببہ کے حالات خراب ہوئے تھے early 70s میں late 60s میں میں بہت چھوٹا ہوتا تھا اس وقت یعنی کہ گوت کا ہوں گا اتنا چھوٹا اور کیا کہتے ہیں اسے اور والدہ تھی رزق کے بہت اببہ کے حالات تنگ ہو گئے تھے میرے اتنا ہو گیا تھا کہ کھانی کی ٹیبل دسترخان ٹیبل تو تھی نہیں دسترخان خالی بچھایا کرتے تھے کیونکہ دسترخان بچھانے کے رہباج میرے اببہ کے پاس ہمیشہ رہا ہے اور ایرانیوں کا ویسے بھی طریقہ ہے دسترخان بچھانے کا بھلے کھانے کو ہو یا نہیں ہو جو کھانے کا وقت ہوتا ہے بھلے وہ ایک چوکمبر کیونکہ ایرانی جو ہے جب کچھ نہیں ہوتا کھانے کو تو کھیرہ خجور اور اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں بہت ہی بیسک جو دیر حضم ہوتی ہے جو دیر سے حضم ہوتی ہے کیونکہ ایرانیوں میں قربانی کا ایک جذبہ ہے اس وقت میرے اببہ کو آواز آئی تھی سائن جی کی تیرے بچوں کی رسک کی ذمہ داری آج سے ہماری ہے اور وہ ذمہ داری آج دن تک میں گواہی دے رہا ہوں یہاں لائیو بیٹھ کے کہ سائن جی نبا رہے ہیں میں جو بات یہ جیسے ہی ان کا تھا میں نے کہا فکر نہ کرو سائن کا بندوبست ہے اور اللہ تعالی بندوبست کرتا ہے ایک نہیں سیکڑوں لوگ ہے ہزاروں لوگ ہے البتہ کہنا چاہیے کہ لاکھوں لوگ اس پلٹ فارم پر میرے سے ملاقات ہوئی اور چلے گئے ہیں لیکن سائن جی نے کبھی وقتہ ہی نہیں کی بھلے وہ دو دن رکے ہوں مدد ضرور کی ہے ان کی تو دس اس کالڈ بیت